ہمزہ شہباز کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کا معاملہ نیب نے ہمزہ شہباز کا نام ای سی ال سے نکالنے کے درخواست کے مخالفت کر دی رمضان شگر مل میں شہباز شریف آر ہمزہ شہباز کے خلاف تحقیقات جاری ہیں خزانے کو بھاری نقصان ہوا ہائی کوٹ میں جمع نیب ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈیڈلائن خاتن ایکشن شروع ساف پانی سے گھاڑی دونے والوں کی شامل آؤٹ فال روڈ پر آغا فلنگ سٹیشن ریسائیکل پلان نہ لگانے پر سی کارروائی کے لیے واسا نیزل حکومت کو مراسلہ لکھا تھا حج اخراجات میں کس قانون کے تحت اضافہ کیا حج پولیسی لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج حکومت نے حج اخراجات پر سیبسیڈی نہیں دی دو لاکھ روپے اضافہ کیا ایڈوکیٹ میاں آصف کی ہائی کوٹ میں دخواست حج پولیسی پر عمل درامت روکنے کا حکم دینے کی استداء ریپٹی سپیکر پنجاب ایسیملی سردار دوست میزاری نے قائم مقام گورنر پنجاب کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس سردار محمد شمیم نے قائم مقام گورنر سے حلف لیا تقریب میں صوبائی وزراء اراخین ایسیملی اور دیگر علاہ حکام نے شرکت کی غارت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قاتل ہوئی مانگا منڈی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراپ سین لڑکی کے والد اور بھائی نے اٹھارہ سالہ شمہ کو قاتل کرنے کے بعد ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فارنگ کر کے بیٹی کو قاتل کیا اٹھارہ سالہ شمہ کے والد ظلفکار اور بھائی ندین نے اعتراف جن کر لیا ترجمان پولیس واردات میں استعمال ہونے والا پیسٹل بھی برامر سانہے چیرنگ کراس کو دو سال بیٹ گئے سی ٹیو لاکتل مالک کی کیولری گراؤن میں شہید احمد مبین کی قبر پر حاصری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی پولیس کے چاکوچوبن دستے نے سلامی دی احمد مبین کے والدہ کی بھی شہید بیٹی کی قبر پر حاصری دعا بانگی شہید کے عزاز و اقار عزیز و اقارب کی بھی فاتح خانی سی ٹیو کا کہنا ہے کہ سانہے مال روڈ کی یاد میں آج بھی آنکھیں نم ہیں ہم اپنے شہدہ کو بھولے نہیں شہدہ چیرنگ کراس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الہمراہ میں سیمینار ٹرائفک وارڈن سمیت شہریوں کی قصیر تعداد میں شرکت احمد مبین کی اہلیہ خطاب کے دوران آپ دیدہ سیمینار میں موجود لیڈی ٹرائفک وارڈنس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تالیاں بجا کر شہید کی ختمات کو سراہا خطاب کے دوران سی ٹیو لیاقتل ملک کی آنکھیں بھی نم رہی اختیرات کا ناجائز استعمال غیر قانونی بھرتیوں کا السام سابق چوئیمنٹ ایفڈا ایرفان کیسلر کی خلاف نیب کی انکواری بھرتیوں کا مکمل ریکارڈ طلب کسیر منزلہ امارتوں میں کانین پر عمل درامد لڈی اے اور پاکستان انجینرنگ کاؤنسل کے درمیان مفہمتی یاداشت ڈی جی لڈی اے آمنہ امران اور ٹریمن پی ای سی جاوید سلیم نے ایم او یو پر دستخط کیے انجینرنگ کاؤنسل لڈی اے کو تعمیراتے کا وائد و زوابط میں مدد فراہم کرے گا اور ہر بلسپورہ کے قریب تیز رفتار کار نہر میں جا گری حادثے میں دو افراد زخمی ریسکی کی ٹیم کار کو نہر سے نکالنے کے لیے تلر